بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علا سیدنا ونبینا وشفیع زنوبنا وطبیب قلوبنا عبل قاسم محمد وعال بیتی تیبین الطاعرین المعصومین اللذی کیلا فی شانہم انما یرید اللہ لیزہب انقوم الرجسا اہل البیت ویطاہركم تتهیرا ولانت اللہ الا عداعہم اجمعین من یوم دعوتہم الیوم الدین عما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید و الفرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و قضا رب قال لا تعبد اللہ ایہاہو و بالوعدین احسانا سلوات پڑھ لیں محمد وعالبیت محمد پھر بھی سلوات پڑھ لیں محمد وعالبیت محمد سے عزا جس طرح برادر محترم جنابِ امالحک حسن صاحب فرما رہے تھے کہ اسلائی گفتگو ہونی چاہیے اور انہیں کی بات کو لے کر تھوڑا سا آگے چلوں ہمارے ہاں نکتے نظر یہ ہوتا ہے کہ مینس وہ کامیاب ہوتی ہے جس میں نعرے زیادہ ہوں مینس وہ کامیاب ہوتی ہے جس میں داد زیادہ ملے یہ میار وہ ہے جو عمام نے بنایا ہے ایک میار وہ ہے جو سعادے کے آل محمد نے بنایا ہے ایک وقت یہ ہے کہ کبھی اس عزاداری کا بانی کبھی ایک شاہ صاحب ہوتے ہیں کبھی اسی مقام پر کوئی اور بانی ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں عزاداری مظلوم کربلا کا بانی وقت کا معصوم امام رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ امام کی نیابت میں کہیں نہیں کہیں چھوٹی چھوٹی ہمیں نیابتیں مل جاتی ہیں کوئی کوئی بانی ہوتا ہے کبھی کوئی بانی ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کو خوش کریں خوش کریں خوش کرنا ہے تو یوسف زہرہ کو خوش کریں اور ایک موضوع ایک عنوان آپ بانی دیتے ہیں ایک سادے کے آل محمد نے دیا ہے اور وہ یہ ہے معصو فرماتے ہیں رحم اللہ اللہ رحم کرے اس بندے پر خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے اور ہمارے ہم ایک اور بات بھی یہ ہے کہ بندے کم ہو تو کہتے ہیں جی مجلس مقبول نہیں ہے اس کا میار افراد پہ نہیں ہے اس کا میار یہ ہے کہ آیا جو بندہ آیا ہے اس کی بات کی ہے آیا اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی نتیجے میں معاشرہ زندہ ہو اس لیے کہ سیدو شہدہ نے اتنا بڑا کارنامہ فقط ثواب کیلئے نہیں دیا تھا سادات کے ساتھ مادرس سے اتنا بڑا کارنامہ فقط ہمارے لئے کہ ہم بیٹھ کر ذکر کریں چند لوگ آنسو وہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ آنسو کے بہت بڑا مقام ہے لیکن اصل میں جو مدینہ سے نکر رہے تھے امام مظلوم علیہ صلی اللہ سلام تو فرمایا تھا کہ میں امت کی اصلاح کیلئے نکر رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کیلئے نہیں کر رہا ہوں اصلاح کس صورت میں ہوگی امر بالمعروف اور نیکی منکر سے ہوگی نیکی کا حکم دینے سے ہوگی برائی سے روکنے سے ہوگی کم از کم ایک مجیلس میں ایک سخران ایک پڑھنے والا کوئی ایک امر تو کرے اور معصوم فرماتے ہیں کہ برائی معاشرے میں برے لوگوں سے نہیں پھیلتی معاشرے میں برائی نیک لوگوں کی خاموشی سے پھیلتی ہے میں مسجد میں بیٹھ ہوں میں تو نماز پڑھ ہوں نہیں اگر امام مظلوم علیہ السلام ساری زندگی روضہ رسول پر مسجد نبی میں گزار دیتے عبادت میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی گھر سے نکال نہیں تھا لیکن کیوں نکلے ہیں اس لیے کہ امت اتنی گمراہ ہو چکی تھی معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت بھی کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ایک شراب خور کو ایک بد کردار کو مسند رسول پر بطور خلیفت رسول بیعت بھی کرتے ہیں یہ سسٹم تباہ ہو چکا تھا اس کی اصلاح کیلئے حج پڑھ رہے تھے لوگ فردند رسول حج چھوڑ کے چلے ہیں لوگ حج پڑھ رہے یہ کیسی حج ہے حج اس وقت تک لبیق لبیق کہہ رہے تھے جب تک وقت کہ امام کو لبیق نہ کہا جائے حقیق میں اللہ کو لبیق کہا ہی نہیں جا سکتا لوگ حج پڑھ رہے تھے امام نکلے حج کو بچانے کے لئے لوگ اتنے فاسق ہو چکے تھے اور امام نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کے خلاف نہیں اس لیے کہ حسین ابن علی جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم ہیں جو حجت ابن حجت ابن حجت ہیں وہ عظیم امام اس سے کہیں بلند ہے کہ ایک فرد کے خلاف قیام کرے امام نے ایک فرد کے خلاف قیام نہیں کیا امام نے کردار کے خلاف قیام کیا ہے امام نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا امام نے یزید کے خلاف کردار کیا ہے یزید تو ایک فرد تھا مر جانا تھا کردار یزید باقی رہنے والا تھا امام کا قیام یزید کے کردار کے خلاف تھا کبھی فرداند رسول نے جب ولید کو خطبہ دیا بور تو نہیں ہو رہے سلوات پڑھ لے محمد وال بیعت محمد پہ جب ولید نے بیعت کیلئے بلایا تھا تو امام نے واہ ایک اپنا تعارف کرایا کہ اے ایوہل امیر اے اے نبوت کی کان ہیں ہم محبت الرحمہ نزول رحمت کا سبب ہمارا گھر ہے کبھی میرا نانا نزول رحمت کا سبب تھا کبھی میرا بابا علی نزول رحمت کا سبب تھا کبھی میری ماں نزول رحمت کی سبب تھی کبھی میرا بھائی نزول رحمت کا سبب تھا اب وقت کا امام وقت کا حسین نزول الرحمت کا سبب ہے اے ولید بنا فتح اللہ و بنا یختم اے ولید اللہ نے کائنات کی ابتداء ہم اہل و بیس سے کی ہے کائنات کا اختصام بھی ہم اہل و بیس سے کرے گا وَيَذِيدُ الْرَيُّ الْشَارِ بُلْحَامُرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَا مُعلِنُ مِلْفِسْقُ اور یزید کون ہے جس کی بیعت کا تو مطالبہ کر رہا ہے وہ تو شراب خور ہے وہ نفس محترمہ کا قاتل ہے وہ اعلان گناہ کرتا ہے فسق و فجور کرتا ہے وہ شیزید وہ جو شراب خور ہے جو بد کردار ہے اس کی بیعت کی بات کر رہا ہے اور یہاں بھی معصوم نے یہ نہیں فرمایا چونکہ میں فرند رسول ہوں میں یزید کی بیعت نہیں کرتا نہیں بلکہ یہاں دو کرداروں کی بات کی جو بھی مجھ جیسے ہوگا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ قیامت تک کے لئے اصول وضع کر دیا فرند رسول نے اور فرند دارہ میں کہ جو بھی کردار حسینی رکھتا ہوگا وہ کردار یزید کی بیعت نہیں کرے گا اس لئے یہ ازاداری مظلوم کربلا کسی فرد کے خلاف ہم نہیں کرتے ازاداری مظلوم کربلا معاشرے کے کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے یہ ازاداری یزیدیت کے خلاف ہے اور ازاداری چونکہ وہ ازاداری کی جو فوائد ہیں جو برقات ہیں نہ کوئی کام ہیں دوست بیان کرنے والے سنتا بھی کوئی نہیں ہے اب مثلا آپ یہاں پہ آپ مادود افراد میں بیٹھے ہیں اور ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہم چند بندے ہیں لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ایک حدیث لکھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا مند منان نے ملائکہ کی ایک جماعات کو خلق کیا ہے جو پہلے آسمان میں پرواز کرتے ہیں جن کے قام یہ ہے جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے وہاں شرکت کرتے ہیں معصوم ہے ملائکہ وہ ازاداری میں شرکت کرتے ہیں شرکت کرنے کے بعد کرتے کیا ہیں معصوم یہ فرماتے ہیں یا وہ ازاداری میں شرکت کرتے ہیں جتنے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں ان کو گیرے میں لے لیتے ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں یہ ہے ازاداری کے فائدہ اور ہم چونکہ ازاداری کے حوالے سے جانتے نہیں ہیں ایک دوست ابھی مشہد میں پڑھ رہے ہیں وہ بتا رہے تھے واقعہ ازاداری کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلوں کہ جس طرح ہمارے ہاں یہاں محرم میں اور سفر میں مجالس کے حوالے سے چندہ اکٹھا ہوتا ہے ایک صدر ہوتا ہے ایک سیکٹری ہوتا ہے وہ محرم میں زعمات کرتے ہیں ازاداری کے لئے کوشش کرتے ہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے اخراجات ادا کرتے ہیں ایران میں بھی کہتے ہیں ایسا ہی تریکہ کار آج بھی ہے مختلف علاقوں میں اور محلوں میں انجمنیں بنی ہوئی ہیں جو لوگوں سے معاملت لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں چندہ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ازاداری کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک بندے کے پاس گئے دکاندار تھا بزرگ بندہ تھا اس کے پاس جوان گئے کہ جناب یہ محرم آ رہا ہے تو آپ ہمیں چندہ دیں اس کے پاس جو چیک بک تھی اس نے اٹھا کے اس کے جوانوں کے سامنے رکھا تھی کہا جتنا کٹنا ہے کٹنا اس نے کہا نہیں نوجوان نے کہا جناب آپ کچھ تو بتائیں ہم کتنا لکھیں کہا جتنا آپ کا جی چاہتا ہے یہ چیک بک حاضر ہے آپ لکھتے ہیں میں دستخط کر دوں گا خیر نوجوانوں نے کچھ امونٹ لکھی رقم لکھی اور اس کو دی بزرگ کو کہ جناب یہ اینک لگا کر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی لکھی ہے اس کے اوپر دستخط کرنے وہ بزرگ کہتا ہے میں نے جب بھی ازاداری میں دیا ہے میں نے اینک لگا کر دیکھ کر نہیں ویسی دستخط کر دیتا ہوں کچھ عرصے بعد بزرگ تھا فوت ہو گیا فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کو عالم خواب میں ملتا ہے تو بیٹے پوچھتے ہیں بابا سنائیں کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم کہا بابا کس نیکی کی بنیاد پر کہا جب میں گیا قبر میں دفن کر کے آگئے ملائکہ آگئے تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے جو نام عمال کی فائل ہے نا اس کو چیک نہ کرو ویسے ہی دستخط کر دو اس لیے کہ یہ دنیا میں مظلوم میں قربلا کے نام پر جو پیسے دیتا تھا اینک لگا کے دیکھتا نہیں تھا بغیر اینک کے دستخط کر دیتا تھا آپ بھی اس کے عمال کو دیکھے نہیں دستخط کر دیں تو ہمیں بھی ازاداری پر جتنا خرچ کریں گے کم ہوتا ہے لیکن ازاداری وہ جس میں قرآن زندہ ہو مولا کا فرمان زندہ ہو کہ جس کے بعد ہم اس پر عمل کر سگیں ازاداری کے حوالے سے بیسیوں فضائل بھی ہیں معصومین علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں واقعات بھی بیسیوں ہیں ایک واقعہ آپ کی فضمیزارت کر کے پھر اس آیت کی طرف آ جاؤں یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں اور ہم آنسوں کبھی اپنے کمیز کے دامن پہ اور کبھی رومال میں صاف کر لیتے ہیں ہمیں ان آنسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے ایک مویتحد تھے ان کا ایک شاگیرت تھا تو وہ میلس پڑھتا تھا ایک دفعہ وہ مویتحد کے پاس گئے استاد کے بعد تو استاد نے پوچھا کیا کرتے ہو کہ آج نہ میں مجالس پڑھتا ہوں کہا اچھا کل چالیس جوانوں کو لے کر آنا اب استاد نے کہا دوسرے دن وہ چالیس جوانوں کو جو ازادار تھے مومن تھے ان کو لے گئے استاد کے خدمت میں تو استاد نے چونکہ اندر کمرے میں بیٹھے تھے یہ باہر انتظار کر رہے حکم دیا اس مرجے نے مویتحد نے کہ ایک ایک نوجوان کو اندر بھیجا جائے ایک ایک جوان اندر جاتا واپسی آتا تو روتے ہوئے آتا کوئی دس بارہ جب گئے تو وہ جو مولانا تھا بچارہ پرشان ہو گیا کہ خدا معلوم اندر کیا ہو رہا ہے جو جوان جاتا ہے روتے ہوئے آتا ہے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وقت کا مجتحد ہے سامنے اس نے اپنا کفن جو ہے وہ زمین پر پھیلایا ہوئے ہے اور جو جوان آتا ہے اس سے ایک ہی سوال کرتا ہے کیا حسین سے محبت کرتا ہے یہ سوال کرتا ہے جوان کے آنسو جاری ہوتے ہیں ان آنسوں کو کفن پہ لیتا ہے استاد نے اسے پوچھتا ہے آج یہ کیا ہے آپ اتنے بڑے برجے ہیں اور نوجوانوں کے آنسوں کو کفن پہ لے رہے ہیں کہا تمہیں نہیں معلوم ان آنسوں کی قیمت کیا ہے تو حسین داری مظلومی کربلا اتنی پسند ہے آلویت کو یہ شرط ہی نہیں ہے کہ بی سیو بندے ہوں ہزاروں بندے ہوں ایک بندہ اگر پڑھنے والا ہے ایک سننے والا ہے وہ ہم آلائکہ آ جاتے ہیں اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ واقعا کوئی ایک مولانا آئے وائز آئے زاکرہ ہے وہ پڑھے آپ اگر گھر میں بیٹھے ہیں دو بندے ہیں ایک بندہ اگر کوئی حدیث بھی بیان کرتا ہے تو ملائکہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے مرضی کی بات ہے کب تک ان کو رکھنا ہے ملائکہ کو جب جی چاہے آپ ذکر محمد و آل محمد کریں وہ آ جائیں گے ایک برطبہ سر بات پڑھ لیں محمد و آل بیت محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ ما صلع لو محمد و آل محمد اور مجالس میں کم از کم ایک آیت ایک حدیث سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی قافی ہے اور یہ آیت جو بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے خدد میں تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہے چلو خدا و اند منان کا یہ فرمان ہے وَقَضَ رَبُّ قَوْا اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا هُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ فقط اسی کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرو جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں والدین کی اطاعت کا بھی حکم آیا ہے ہم بہت سارے کام خدا کیلئے کرتے ہیں لیکن ہوتے خدا کیلئے نہیں خدا یہ فرما رہا ہے وَقَضَ رَبُّ قَالَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا هُوَ کہ فقط اسی کی عبادت کرو لیکن ہوتی خدا کیلئے نہیں ہے اس لیے کہ خدا کیلئے کام کرنا بڑا مشکل ہے ہم جب نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قربت انِلاللہ جب مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے چار بندے دیکھنے والے ہوں تو نماز کا انداز اور ہوتا ہے یہ خدا کی عبادت نہیں ہے مسجد میں چندہ کا اعلان ہوا لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا جناب فلاں مومن نے فلاں شاہ صاحب نے جناب اتنے دیئے ہیں میں اس سے بڑھ کر دوں یہ خدا کی عبادت نہیں ہے یہ شیطان کی عبادت ہے اللہ کی عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کی مطابق ہو ایک عارف ایک کتاب میں میں نے واقعہ پڑھا ایک عارف مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے دروازے پر شیطان بیٹھا تھا مسجد کے دروازے پر شیطان بیٹھا تھا اس عارف نہ کہا ملعون یہاں مسجد کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے کہا میرے کچھ بندے ہیں جو مسجد میں گئے ان کا انتظار کر رہا ہوں ہے نمازی لیکن شیطان کے ہیں وہ مرید کھڑے دروازے پہ ہے شیطان کی مسجد سے نکلیں کیونکہ شیطان مسجد میں نہیں جاتا شیطان مسجد میں نہیں جاتا دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے اب نکلیں گے نمازی وہ پھر ان کے ساتھ ساتھ اور شیطان جو ہے رہتا ہی اللہ کی نیک بندوں کے ساتھ ہے شیطان کبھی گناہگار بندے کے ساتھ کم رہتا ہے کیونکہ اس کا واحدہ ہے کہ میں نے تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرنا ہے میں نے بیٹھنا ہے سرات مستقیم پر جو تیرا راستہ ہے جو تیرے بندے میں نے ان کو گمراہ کرنا ہے اور ایسے ایسے ہیلوں اور بہانوں سے آتا ہے کہ خود بندہ شیطان کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں اب یہ تو شیطان کا کام بھی نہیں ہے اور شیطان ایک بندے کے ساتھ چالیس سال تک رہتا ہے ایک بندے کے ساتھ چالیس سال تک رہتا ہے نیک بندہ ہے تو بھی اس کے ساتھ چالیس سال تک اگر گناہگار ہے تو بھی اس کے ساتھ چالیس سال تک رہتا ہے گناہگار تو اس کا اپنا بندہ ہے پھر بھی اس کے ساتھ میند کرتا ہے ممکن ہے اللہ کا بندہ نہ بن جائے اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کے ساتھ بھی میند اس لیے کرتا ہے کہ ممکن ہے میرا بندہ بن جائے جو اس کا اپنا بندہ ہوتا ہے جو شیطان کا بندہ ہوتا ہے اور قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے جا کر دیکھ لیں ان شیاطین لَا يُحُونَ الَا عُلِحَا هِم کہ شیطان اپنے بندوں کو وحی کرتا ہے پیغام بیجتا ہے شیطان گروپ ہے لاحلشکر ہے اس کا اپنے منشور اور شیڈول ہے شیطان کا آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کو جہنم میں ڈال کر جائے اور اہل و بیت آخری دم تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آئے چونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں شیطان کوشش کرتا ہے چالیس سال تک رہتا ہے بندے کے ساتھ چالیس سال کے بعد بندے کی پیشانی کیا بوسہ لے کر کہتا ہے شاباش بچے اب جہنم سے نہیں بائی سکتے کوشش کرتا ہے لیکن یہ ازاداری شیطان سے ازاد کرانے کا نام ہے یہ ازاداری انسان کو ہر بنانے کا ذریعہ ہے آپ سانک سٹھ ہجری کا ہر سنتے ہیں واقعہ کربلا میں ایک ہر تھے اگر جنابِ ہر روزِ آشور لشکرِ یزید سے نکل کر لشکرِ حسین میں نہ آتے اگر لشکرِ شیطان سے نکل کر لشکرِ رحمان میں نہ آتے اگر لشکرِ شیطان سے نکل کر حسینی لشکر میں نہ آتے وہیں لشکرِ یزید میں بیٹھ کر ستر مرتبہ کیا ستر ہزار مرتبہ بھی استغفار کہتے اللہ قبول نہ کرتا وہاں سے نکلے ہیں آئے ہیں مولا کے خدمت میں اب ہر بنا ہے ہر یعنی شیطان سے ازادی ہر رسم و رواج سے ازادی ہر انا پرستی سے ازادی ہر فقط ایک نام نہیں ہے ہر ایک کردار ہے ہم نام رکھ دیتے ہیں ہر ہر وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو تمام رسم و رواج سے ازاد شیطان سے ازاد وہ ہر ہے اور آخری وقت میں جب مولا نے غربت کا استغاثہ بلاند کیا دو بندے کربلا میں بالکل مولا جب تنہا اور اکیلے رہ گئے اور غربت کا استغاثہ بلاند کیا دو بندے لشکرِ یزید میں تھے جب کانوں پہ آواز پڑی تو کہا یہ تو فرزندِ رسول ہے ہم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور ان کے نانا سے شفاعت کی امید بھی ہے فوراں وہاں سے نکلے ہیں مولا کے خدمت میں آئے ہیں اور پھر آ کر جہاد کیا ہے جنت میں چلے گئے ہیں یہ ہے کربلا یہ ہے ازاداری جو بندے کو ہر بنائے لیکن اگر بندے کو ہر نہ بنائے تو پھر ازاداری ازاداری نہیں ہے نسال کے طور پر ہم آزاداری بھی سلوات پڑھ لیں محمد وعالی بیت محمد پر پھر بھی سلوات پڑھ لیں محمد وعالی بیت محمد پر بھی بسم اللہ میلے ٹائم پور ہو گئے شاہ جی اچھے سلوات پڑھ لیں محمد وعالی بیت محمد پر سلوات پڑھ لیں محمد وعالی بیت محمد پر تو وہ استغاثہ جو کربلا میں لشکر یزید میں موجود لوگوں نے سنا تھا وہ استغاثہ فقط اکسٹھ ہجری میں یا اکسٹھ ہجری میں نہیں تھا وہ استغاثہ آج بھی موجود ہے لیکن لبھے کہنے والے کام ہیں فقط کربلا وہ نہیں ہے جو اکسٹھ ہجری میں برپا ہوئی ہے بلکہ صادق اعلی محمد فرماتے ہیں قل یومن عشورا و قل عرضن کربلا ہر دن عشورا کا دن ہے ہر زمین کربلا کی زمین ہے جس دن حق اور باطل کی بات ہو وہ روز روز عشور ہے جس زمین پر حق اور باطل کی بات ہو وہ زمین زمین کربلا ہے جہاں حسینی اصول اور یزیدی اصول آپس میں ٹکرا جائیں جس دن ٹکرائیں گے وہ روز روز عشور ہے جس زمین پر ٹکرائیں گے وہ زمین زمین کربلا ہے اور کردار کا نام ہے تو حسینیت کا تقاضہ اور شیطان کا تقاضہ یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے جائے حسینیت کا تقاضہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لائے جائے ہم کتنے حسینی اصولوں پر عمل کرتے ہیں کتنے افقار حسینی ہیں ہمارے اندر کتنے حسینی اصولوں پر ہم عمل کرتے ہیں یہ مجالس میں جب آتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہور بن کر جائیں لیکن معذرت کے ساتھ کوئی ایسا کلچر ڈیویلپ ہو گیا ہے معاشرے میں ہم فقط میلس میں آتے ہیں سواب کی خاطر اس سے کوئی بدبخت ہے جو انکار کرے سواب سے انکار ممکن نہیں ہے لیکن یہ اضاداری مظلومِ کربلہ معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے اضاداری مظلومِ کربلہ تطہیر نفس کا ذریعہ ہے اضاداری مظلومِ کربلہ معاشرے کی تطہیر کا ذریعہ ہے اضاداری مظلومِ کربلہ معاشرے میں حلال کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے حرام کو واضح کرنے کا ذریعہ ہے وہ کونسی مجلے سے جس میں حلال اور حرام کا تذکرہ نہ ہو وہ کونسی مجلے سے جس میں عمر بالمعروف اور نیا نیل منکر نہ ہو میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک دستور ایک شیڈول ایک معنوان آپ دیتے ہیں ایک وقت کا امام دیتا ہے ایک سعادے کے آل محمد دیتے ہیں آپ راضی ہو یا نہ ہو سعادے کے آل محمد کو راضی کرنا وہ لازم ہے واجب ہے وہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا میرے بھائی میلس بھی سنتے ہیں ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں میلس بھی سنتے ہیں جو دفتروں میں کام کرتے ہیں وہ رشوت بھی لے لیتے ہیں میلس بھی سنتے ہیں چھوٹ بھی بول لیتے ہیں میلس بھی سنتے ہیں غیبت بھی کر لیتے ہیں میلس بھی سنتے ہیں اس لیے کہ عادتاں سنتے ہیں نا اپنے نفس کی اصلاح کیلئے نہیں سنتے ہیں مجلس بھی سنتے ہیں بنمازی بھی رہتے ہیں میلس بھی سنتے ہیں اس مظلم کا ذکر بھی سنتے ہیں جس نے نوکے سنا پہ قرآن پڑھا قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں اور جب میلس میں قرآن کی بات آ جائے تو ویسے نیند آ جاتی اس لئے کہ قرآن ہماری مزاج کے خلاف ہے اور معصوم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے سید الانبیاء فرماتے ہیں گویا کہ وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اور معصوم فرماتے ہیں بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لانت کرتا ہے تو میلس میں آئے تو کم از کم اپنی اصلاح کا ذریعہ ہونا چاہیے اپنی نجاوات یہ ہے کہ عمل کریں اس لئے کہ جنت خواہش سے نہیں ملتی جنت عمل سے ملتی ہے خواہشوں سے جنت نہیں ملتی عمل سے جنت ملتی ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پہ میں نے خیلق کافی ہو گیا عزاداری کے عمالے سے صرفات پڑھ لیں محمد وعالبیت محمد پر اللہ کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت قبول نہیں ہے بندہ بادہ بکار رہا ہوتا ہے شیطان کی عبادت سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت کرو ایسا نہیں ہے اور چالیس سال تاکہ ایک بندے کے ساتھ رہتا ہے ایک حدیث یا دو حدیث آپ کے خدمت میں اور آپ کی زامات کو تمام سید الانبیاء فرماتے ہیں سیاتی زمان انہا امتی یحبون خمسا و یمسون خمسا سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا پانچ چیزوں سے محبت کریں گے پانچ چیزوں کو بلا دیں گے کون سے چیزیں ہیں جن سے لوگ محبت کریں گے اور کون سے وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ جو ہے وہ بھول جائیں گے پہلی چیز سید الانبیاء فرماتے ہیں یحبون دنیا و یمسون العاخرہ دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بلا دیں گے دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بلا دیں گے آج ہر بندے کی صبح سے لے کر شام تک یہی کوشش ہے یہ کام ہو جائے یہ دنیا کا کام ہو جائے یہ دنیا کا کام ہو جائے آخرت بھول گئی ہے جہاں ہمیشہ جانا ہے یہ چار روزہ زندگی ہے وہاں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کسی بندے نے امام سے سوال کیا تھا مولا کیا بات ہے ہم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں آخرت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بہت قیمتی جملے معصوم کے معصوم فرماتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کے دو گھر ہوں ایک گھر آبادی میں ہو ایک گھر ہو ویرانے میں جو آبادی میں ہے اس میں سہولیات زندگی موجود ہوں جو ویرانے میں ہے اس میں ضروریات زندگی موجود نہ ہوں عشرات العرض ہوں تاریخی ہو اندیرہ ہو تو پھر بتاؤ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آبادی والا گھر چھوڑ کر اس ویرانے میں چلے جاؤ جانے کے لیے تیار ہوگے کہا مولا یہ ممکن نہیں مولا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تم نے دنیا کو عباد کر لیا ہے آخرت کو ویران کر دیا ہے کیا یہ وہی زمانہ تو نہیں آگیا اس کے بارے بھی سیدننبیاء فرماتے ہیں کہ ایک وقت آگیا کہ دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو پھلا دیں گے عورتوں سے محبت کریں گے ہوروں کو بھول جائیں گے اور تیسری بات سیدنبیاء فرماتے ہیں کہ مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے مال ہونا چاہیے یہ شرط نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کی رشوت کا پیسہ ہے چوری کا ہے حلال کا ہے حرام کے پیسہ ہونا چاہیے معاشرے میں مندے کا انقد قاٹ اُلند ہو یہ نہ بڑا پیسے والا ہے جبکہ مولا متقیان آپ کے والدے گرامی علی مولا فرماتے ہیں وَفِي حَلَالِهَا حِصَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ حلال میں حساب ہے حرام میں عذاب ہے مولا قجملا سن کے پرشان ہوگا یہ صلوات پڑھیں محمد والبیت محمد وَفِي حَلَالِهَا حِصَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ محصول فرماتے ہیں حلال ہے تو پھر بھی حساب دینا ہے حرام ہے تو عذاب ہے مال سے محبت ہے لیکن حساب کو بھول گئے ہیں اور مولا متقیان نایو بلاغہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ آگ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کو اپنے ہلکی سے یہ ایک پھونک بیماری ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر فرمایا محلات سے محبت کریں گے قبروں کو بھول جائیں گے آجھار بندے کی کوشش میری اچھی کوٹھی ہونی چاہیے میرا گھر اچھا ہو اس میں رشنی کی سولیات ہونی چاہیے گرمی ہے تو جنب اسی ہو بیلی بند ہو جائے تو جنرنیٹر اور یو پی ایس کا انتظام ہونا چاہیے اس لیے کہ بیلی بند ہو جائے تو مجھ جنب الجن ہوتی ہے میرا دم گھٹتا ہے اگر گھر میں اندھیرہ ہو جائے تو مجھے سکون نہیں آتا بند ہے خدا یہ چار روزہ زندگی ہے اس گھر کو عباد کرنی کی کوشش کر رہا ہے آخر کے گھر کو اس قبر کو بھول گیا ہے جہاں ہمیشہ جانا ہے اور قبر کتنی ہوتی ہے آپ بھی دیکھ کر رہے ہیں میں بھی دیکھ کے آتا ہوں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک ظاہران چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ قبر اتنی وسیع ہوتی ہے تاحد نظر یعنی یہ سر آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرتی ہے قبر بھی اتنی وسیع ہوتی ہے لیکن کس کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں جو نیک عامال لے کر جائے گا جو متقی ہوگا جو حقیقی غلام علی ہوگا جو حقیقی علی کا شیعہ ہوگا جو زبانی علی کا شیعہ نہ ہو عملاً علی کا شیعہ ہو جہاں علی مولا کا قدم مبارک وہاں رکھنے کی کوشش کریں پھر شیعہ ہے علی مولا کہیں اور جا رہے ہوں میں کہیں اور جا رہوں میں علی کا شیعہ نہیں ہوں علی کا شیعہ وہ ہے جو اس کے قدم مبارک پر مولا کے قدم مبارک پر چلنے کی کوشش کرے یحبون القصور و یمسون القبور قبروں کو بھول گئے ہیں ہر بندہ یہی کہتا ہے میرے گھر میں یہ ہو میرے گھر میں یہ قبر بھول گئی ہے جب قبر یاد ہوگی تو معاشرے میں برائیاں کم ہو جائیں گی جب قبر یاد ہوگی تو میں خود گناہ کم کروں گا جب قبر یاد ہوگی تو بیسیوں اور مشکلات سے چھٹکارہ ہو جائے گا قبر کو عباد کرنے کی کوشش کرو جو تاریکی کا گھر ہے جو ورانی کا گھر ہے جو وحشت کا گھر ہے نہ مال و دولت وہاں پہ کام آنا ہے نہ تیری اولاد نے تیرے کام آنا ہے نہ تیرے بی بچوں نے کام آنا ہے نہ دوستوں نے کام آنا ہے کسی نے کام نہیں آنا بس اتنا کریں گے کہ اٹھا کر لے جائیں گے قبرستان میں قبر میں بند کر کے آ جائیں گے پھر آپ ہوں گے اور آپ کے عمال ہوں گے اگر عمال صالح ہیں تو وہ قبر آپ کے لئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور اگر خدا نخستہ کام الٹا ہو گیا گناہ زیادہ ہو گئے تو عذاب شروع ہو جائے گا وہاں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے عمال سالے کے سوائے قرآن کے سوائے نیک کام کے جو آپ نے کیے ہوگے وہاں کسی نے نہیں ساتھ نہیں آنا اور بہت قیمتی جبلہ معصوم کا معصوم فرماتے ہیں انسان اجازت ہے کبھل اصلاح معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان تین کاموں کے لئے کام کرتا ہے پوری زندگی تین کاموں کے لئے کوشش کرتا ہے میند کرتا ہے پہلا کام معصوم کے الفاظ ہیں اگر نراض ہونا ہے تو میری تو کوئی حصیت نہیں ایک طالبیل وہ معصوم کا قلام ہے دکھاگنے کے لئے تیار ہوں معصوم فرماتے ہیں پہلا کام جس کے لئے معاشرے میں لوگ کوشش اور عظامت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا لباس اچھا ہو کپڑے اچھے ہو پتہ چلے جوان بندہ نکر رہا ہے کپڑے اچھے ہو دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ میرا گھر اچھا ہو ساری زندگی گھر بنانے میں ہم صرف کر دیتے ہیں گھر اچھا ہو اور تیسرا معصوم فرماتے ہیں کہ میرا نام بلند ہو برادری میں علاقے میں معاشرے میں پتہ چلے فلاں بندہ بڑے تعلقات والا ہے بندے کے بڑے سوشل تعلقات ہیں بندہ بڑا نہ پہنچا ہوئے ہیں نام بلند ہو لباس اچھا ہو مقام اچھا ہو نام بلند ہو معصوم فرماتے ہیں ساری زندگی انہی تین کاموں کے لئے جب کام کرتا ہے نا ہوتا کیا ہے جیسے ہی مرتا ہے لباس کی جگہ پہ کفن آ جاتا ہے لباس کی جگہ پہ کفن آ جاتا ہے نام کے ساتھ مرحوم لگ جاتا ہے اور وہ مقام جو بڑی مشکلوں سے بنایا تھا حلال اور حرام کی تمیز کی بغیر بنایا تھا وہ مقام کی جگہ کبر آ جائے گی بس یہی زندگی ہے اور ایک بندہ جنگل میں رہتا تھا وقت کے ایک نبی وہاں سے گزرے کہا کتنا عرص ہو گئے جنگل میں رہتے ہیں کہا کوئی ساٹھ ستر سال تو ہو گئے جنگل میں بیٹھا ہوں کہا کوئی گھر نہیں بنایا کوئی گھر نہیں بنایا کہا نہیں یہاں ایک اسی جگہ سے ایک اللہ کے نبی گزرے تھے بزرگ گزرے تھے انہیں نے مجھے بتایا تھا تیری زندگی کوئی دو ایک سات سو سال ہے سات سو سال تیری زندگی ہے تو میں نے کہا سات سو سال کے لیے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے سات سو سال تیری زندگی ہے تو میں نے کہا سات سو سال کے لیے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے گرمی ہوتی ہے تو بہر آ جاتا ہوں سردی ہوتی ہے تو پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں تو اس وقت جو اللہ کی نبیت انہیں کہا ایک وقت آئے گا آخری زمانے میں لوگوں کی عمریں ہوں گی پچاس ساٹھ سال سب سے پہلے پخت مقام بنائیں گے آج وہی دور ہے پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس نے بوجود پکے مقام میری اولاد جو ہے وہ بات مشکل نہ بنے میری اولاد کیلئے کوئی مشکلات نہ ہو تو اولاد کا ذمہ دار نہیں ہے اللہ اولاد کا ذمہ دار ہے وہ تیری اولاد بعد میں اللہ کی مخلوق پہلے ہے اگر تو رزق حلال کا پابند ہے حلال سے کمایا ہے پھر اللہ زامن ہے تجھے پہرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہرشانیاں معاشر میں ہیں اس لیے کہ جو کام ہمارے نہیں ہیں ہم ان میں بھی نعوذ باللہ منظالک وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کہتے ہیں یہ میں بھی یہ کر لوں کہا آخری وقت میں کیا آئے گا عمریں کم ہوگی پہلے اخت مقام بنائیں گے اور آخری بات فرماتے ہیں باتیں شاید آپ کو بھول گئی ہوں کہ آپ دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے عورتوں سے محبت کریں گے اور ہروں کو بھول جائیں گے مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے محلہ سے محبت کریں گے قبروں کو بھول جائیں گے اپنے نفس سے محبت کریں گے رب کو بھول جائیں گے رب بھی ہے یا نہیں ہے یہ دور آگے نفس و نفسی کا دور ہے حلال حرام یہ وہ نماز وقت کچھ نہیں ہے دین کے لیے وقت نہیں ہے مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے یہی قرآن ہوگا اور روز معاشر اور قبر میں پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا رہا ہے ہم کیا کرتے رہے ہیں دین کی پہنچانے میں احل و بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کا سب کچھ بچا لیا اپنا سب کچھ قربان کر دیا نوزل حج کو جنابی مسلم کی شہادت ہے آج فرزندان مسلم کی شہادت ہے ممکن ہے جو میرے بعد بزرگان دوست آئیں وہ جنابی مسلم کی شہادت یا ان کے فرزندان کی شہادت پڑھیں میں دو جملے خروج مدینہ کے پڑھنا چاہوں گا دیکھیں وطن ہر ایک کو بڑا پیارا ہوتا ہے وطن کی محبت ایمان کے حصے میں سے ہے اور جہاں بزرگوں کی قبریں بن جائنا وہ جگہ چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے پھر قبر بھی کوئی عام نہیں نانیج محمد کی قبر بھائی حسن مجتبا کی قبر ماں زہرہ کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں مدینہ جب جاتے ہیں کتنے دن رہتے ہیں چاند دن جب مدینہ سے نکر رہے ہوتے ہیں تو بار بار مڑ مڑ کر روز رسول کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں خدا معلوم پھر زندگی میں حرم رسول کی زیارت ہو یا نہ ہو لیکن جب حسین آ رہے تھے جانتے تھے میں آخری سلام کر کے جا رہا ہوں پھر نہیں آوں گا جب نانا کی قبر پر آئے بڑے عزت وقار سے چل کر آئے حسین جب بھائی کی قبر پر آئے بڑے تھم تھم کر وقار کے ساتھ چل کر آئے حسین بھائی کی قبر پر بھائی میں آخری سلام کیلئے آیا ہوں ازاداروں اس ممبر کی عظمت کی قسم جب ماں زہرہ کی قبر کی طرف آئے ہیں نا حسین یوں دوڑ کر آئے ہیں جیسے بچہ دوڑ کر اپنی ماں کے دامل کی طرف آتا ہے دوڑ کر آئے ہیں ماں زہرہ کی قبر پر اور تین سلام کیے ہیں حسین مظلوم نے السلام علیکہ یا اممہ اممہ حسین کا آخری سلام ہو اممہ حسین تجھے آخری سلام کرنے کیلئے آئے ہیں اممہ حسین جا رہا ہے اب کوئی نہ ہوگا جو تیری قبر پر چراؤ جلائے گا اب چراؤ جلانے والا جا رہا ہے قبر سے تین جواب آئے اداداروں وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا غریب العام اے ماں کے غریب بیٹے حسین زہرہ کا سلام اے حکمہ زہرہ کے پیاسے بیٹے زہرہ کا سلام اور تیسر جواب تیس سے بھی سخت آیا فرمایا اے گھوڑوں کی سمو تلے پامال ہونے والے حسین زہرہ کا آخری سلام زہرہ کا سلام ہو اور قبر سے ایک وائز پڑھ رہے تھے قبر سے آواز آ رہی تھی حسین آپ جا رہے ہیں نا تو ایک کام کریں عباس کو لے کر میری قبر پر آئے مولا مظلوم کربلا گھر میں آتے ہیں جناب عباس کو لے کر آتے ہیں اور جناب عباس بڑے باوفا تھے نا آ کر زہرہ کی قدموں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور قبر سے آواز آ رہی تھی عباس تمہیں معلوم ہیں ہم نے تمہیں اللہ سے کس لیے لیا تھا بی بی کی آواز آ رہی تھی عباس ہم نے اللہ سے تمہیں دو کاموں کے لیے لیا تھا ایک ایک زہنب کے پردوں کی حفاظت کرنا دوسرا یہ نہ ہو تو زندہ ہو اور میرا حسین مارا جائے دو کاموں کے لیے لیا ہے زہنب کے پردوں کی حفاظت کرنا اور یہ نہ ہو تو زندہ رہے میرا حسین مارا جائے گھر میں آئے ہیں گھر میں آئے ہیں تین بی بیوں نے حسین مظلوم کو معمر خواتین نے رخصت کیا ہے ان میں سے ایک بی بی ام والمومنین حضرت ام سلمہ ہے جس نے حسین کو بچوں کی طرح پالا تھا آئی ہیں فرماتی ہیں حسین بیٹا میں یہ نہیں کہتی کہ تُو سفر پر نہ جا لیکن اتنا ضرور کہتی ہے تُو عراق کی طرف نہ جا کہا کیوں نہ نہیں امم کہا بیٹا حسین تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا زمین کربلا میں ایک زمین ہے عراق کربلا میں ایک زمین ہے جس کا نام کربلا ہے میرا حسین، نتیم، ان کا بھوک اور پیاسہ ہمارا جائے گا کہا نانی اممہ اگر آپ چاہیں تو وہ میں منظر دکھا دوں میں زمین کربلا دکھا دوں مولا نے یہ دو انگلیاں دو انگلیاں کی زمین کربلا سمٹ کر آئی کہا نانی اممہ یہ دیکھو یہ دریائے فراد بہ رہا ہے نانی اممہ وہاں ہمارے خیمے ہوگے نانی اممہ اس مقام پر میرے اب پاس کے بازو کلم ہوگے نانی اممہ وہ مقام دیکھ رہی ہے میری علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا نانی اممہ وہ منظر دیکھ رہی ہو میری علی اکبر کی سینے میں برچی لگے گی نانی اممہ وہ مقام دیکھ لو جہاں میرے کاسم کے لاشے پر گوڑے دھوڑیں گے نانی اممہ وہ مقام دیکھ لو جہاں میں گوڑے سے اتروں گا میری گردن پہ شمر خنجر چلائے گا حسین مظلوم نے ہاتھ آگے بڑھائے زمین کربلا سے مظلوم نے تھوڑی سی خاک کربلا کو اٹھایا کہا نانی اممہ یہ خاک بھی وہیں رکھ لیں جہاں نانا نے دی تھی اب دو خاک دو خاک ہے دو بطلوں میں خاک ہے ایک رسول نے دی ہے ایک حسین نے دی ہے کہا نانی اممہ میں تو چلا جاؤں گا آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرا حسین زندہ ہے یا مارا گیا ہے آپ کو کون بتائے گا میرا حسین زندہ ہے یا مارا گیا ہے کہا نانی اممہ یہ دیکھتی رہنا کہ جب تک یہ خاک خاک رہے تیرا حسین زندہ ہوگا جب خاک تازہ خون میں بدل جائے سمجھ لینا تیرا حسین مارا گیا اغادارو روزِ آشور آیا ام المومنین نے نمازِ ظہر پڑی اس کے بعد آرام کے لئے سو گئی عالم نے خواب میں کیا دیکھا سید الانبیاء آئے ہیں سر پر امامہ نہیں ہیں سر کے بال کھلے ہیں سر کے بالوں میں خاک کربلا ہے ریش اکدس میں خاک کربلا ہے رو رو کے آرہے ہیں ام المومنین پوچھتی ہے سید الانبیاء کیا ہوا یہ حالت کیوں پر اپنائی ہے قائم المومنین ابھی ابھی کربلا سے آرہا ہوں میرا حسین مارا گیا ام المومنین کی آنکھ کھلی آئیے اس کمرے میں جہاں خاک تھی اب دیکھا تو اب خاک خاک نہیں تھی تازہ خون میں بدل گئی رونے کی صداے بلاندوئی وا ولدہ وا حسینہ ہائے میرے حسین ہائے میرے لختے جگر حسین ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین جب رونے کی صداے بلاندوئی نا بنی حاشم کی دیگر عورتیں بھی آگئیں آخر پوچھتی ہے ام المومنین کیا ہوا کہا دیکھو وہ خاک اب خاک نہیں تازہ خون میں بدل گئی ہے ان بی بیوں میں سے ایک بی بی ام البنین بھی ہے جس نے یہ سنا کہ حسین مارا گیا کیا سمجھی ہوگی ام البنین کہ میرے عباس مارا گیا اور میرے چاروں شیئر بیٹے حسین پر قربان ہو گئے علی علانت اللہ علی القوم الظالمین بس یعلم الذین ظالمو ایم قلبین قلبون